بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں صورتحال کچھ یوں ہے کہ پچھلے چند دنوں سے ایک سوچے سمجھی ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے اور اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہمارا کسی ایک قوم سے یا کسی ایک پلٹیکلر کمیونٹی سے کوئی ہماری دشمنی ہے خدا نو خواستہ یا کوئی ایسی کشیدگی ہے جو سچ پر مبنی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ہماری سیاسی مخالفت ایک خاندان سے ہے رہے گی اور اس میں جو ہے انشاءاللہ اگر جب تک ہمارے قائد میرے جارس فان جکرانی کی قیادت میں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کا بھرپور اپنا دفاع بھی کریں گے اور ان کا مقابلہ بھی کریں گے رہی بات کہ کسی قوم کے ساتھ تو بالکل نہیں ہمارے ساتھ پیبلز پارٹی میں ہمارے جیکباد کے شہر میں مختلف دیگر جو ازلا ہیں جیکباد کے اور جو سندھ کے دوسرے زلے ہیں ان میں سومرو قوم جو ہے پیبلز پارٹی کی سپورٹر رہی ہے اور ہمیں ان کے لیے بہت اعترام ہے لیکن یہ ایک ایک جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ انتہائی غلط ہے اور دوسری بات ایک اور تاثر دیا جا رہا ہے اور اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیبلز پارٹی یا ہمارا خاندان یا ہمارا گھر ہم نے کبھی کسی لاحسانیت کی بنیاد پر سیاست نہیں کی ہے خواہ وہ سندھی ہو خواہ وہ بلوچ ہو خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق ہو ہندو ہو سیکھ ہو عیسائی ہو یا کوئی بھی ان کا کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہم تفریق نہیں کرتے ہیں ہمارے لیے سب بھائی ہیں یہ ہمارے خاندان کی بھی تو یہی پالیسی ہے لیکن پیبلز پارٹی کی بھی یہی پالیسی ہے وفاق کی پارٹی ہے پیبلز پارٹی ہم نے کبھی یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کی چیز اور اور رہی بات کہ جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جس دن نہب پہ جب اٹیک ہوا ہے یا اٹیک کی جو صورتحال بتائی گئی ہے اس میں بھی تضاد ہے اس میں بھی اور جو کچھ ہوا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ کچھ نہیں ہوا جو ہوا ہے اس میں یقیناً ان کے شرپسند جو ہیں انہوں نے بھی بھیجے کیونکہ ایک جمع غفیر آگیا لوگوں کا اور کسی کو نہیں پتا جلا اس میں ان کے لوگوں نے بھی جو ہے انہوں نے بھی گنڈے بھیجی انہوں نے بھی پتھراؤ کیا اور انہوں نے بھی ایسی صورتحال پیدا کی جس میں کہیں سے یہ اندیشہ آئے کہ خدا نہ خوستہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ ہے جو بالکل غلط ہے اور کل جو ہوا کل جو ہوا وہ بھی افسوسناک تھا کیونکہ سیاسی جو اقتار ہیں یا سیاسی اخلاقیات جو ہیں وہ ایک ایسی چیز ہے ایک جو میوچل رسپیکٹ جو ہے دونوں طرف سے جو ایک اخلاق کا جو element ہے یا دامن ہے وہ نہیں قطر نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن اس کی بھی ایک اگر آپ پس منظر میں جائیں گے دوستوں تو آپ دیکھیں گے جو مخالف پارٹی ہیں جو ان کے لوگ تھے خواب بالخصوص انور سومرو کی قیادت میں جو ان کی تقریر تھی اور اس میں آپ نے بالکل کلپس موجود ہیں اور اس کے بعد بھی مختلف ویڈیو کلپس آئیں فوٹیجز آئیں جس میں وہ انہوں نے جس طریقے کی نازبہ گفتگو سے آغاز کیا تو اس کا جو رد عمل آیا میں اس کے قطن رد عمل ہر عمل کا ضروری نہیں رد عمل ہو میں اس کی بھی حمایت نہیں کرتا لیکن آپ کو ایک رخ دکھا کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح ہوا ہے تو تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے اور اگر ہمارے نوجوان ہیں اور ان سے ان کے گھروں میں ریڈ ہو رہے ہیں لگاتار ہو رہے ہیں اور یہ خاندان جو ہے یہ خاندان درخواستیں دیتا ہے یہ خاندان مختلف فورمز پہ ڈیفرنٹ سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو ذاتیات ذاتیات سے بھی زیادہ جو چیز ہوتی ہے نئی ایک سیاست انہوں نے انٹرڈیوز کی ہے ہمارے معاشرے میں جہاں پہ رسم رواز اور جو ایک اخلاقیات ہوتی ہیں ذاتیات کو جو ہے ٹارگٹ کرنا یہ نئی چیزیں یہ لائے ہیں اور اس کا جو رد عمل آیا میں نہیں کہتا کہ وہ اس طرح ہونا چاہیے تھا لیکن اگر اگر کسی کی کسی کی بھی دلازاری ہوئی ہے تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں لیکن حقیقت یہی ہے کہ ملیہ سومرو اب میں ان کے بارے میں میں کیا کہوں وہ مشہور شعر ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو تو مومنیہ صاحب کو ایک ہمشیرہ اسی مل گئی ہیں جو ماشاء اللہ سے کبھی کسی کے گھر تڑوا رہی ہیں کبھی کسی کی پروپرٹیز تڑوا رہی ہیں اور فقراں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی میں انکرویجمنٹ اور کیار میں جو وہ کہہ رہی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ظاہر ہے آیاں ہے اور پچھلے تین سالوں سے ان کی کارکردگی بھی جو ہے وہ سب کے آگے سامنے یہ ان سب چیزوں سے چھپ کے بچ کے جو ہے یہ کارڈ وکٹم کارڈ جو پلے کر رہے ہیں یہ اس کی میں اس کی میں مضامت کرتا ہوں اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ تصویر کا دوسرا روح بھی ضرور دیکھیں شکریہ